فلم بینی ماضی میں عوامی تفریقہ ایک بڑا ذریعہ رہا ہے جسے کچھ عرصے سے بری طرح نظر انداز کیا گیا اب وفاقی وزیر اطلاع مریم اورنگزیب نے بھولی بسری یادوں کو ایک بار پھر تازہ کرنے کے لیے فلم انڈسٹری کو نئے بجٹ میں بڑے ریلیف دلوائے ہیں پاکستانی ادھاکاروں اور پروڈیوسرز کے درینہ مطالبات پورے کرانے میں بھی وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے مرکزی کردار ادا کیا جس پر فنکاروں میں اتمنان کی لہر دون گئی ڈسٹریبیوٹرز اور پروڈیوسرز پر آئید آٹھ فیصد ویلد ہولڈنگ ٹیکس کا خاتمہ فلم اور ڈراموں کے لیے درامدی مشینری اور آلات پر کسٹم ڈیوٹی پر پانچ سال کے لیے چھوٹ فنکاروں کے لیے میڈیکل انچورنس پولیسی کا اجراہ مریم اورنگزیب کے فنکار برادری سے وہ وادے تھے جو انہوں نے پورے کر دکھائے غیر ملکی ڈراموں اور اشتہارات پر بھاری ٹیکس نافذ کر کے مقامی پروڈکشنز کی حوصلہ عبزائی جیسے اقدامات نے بھی مقامی پروڈیوسرز اور اداکاروں کے دل موہ لیے سکافت اور فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے سالانہ ایک عرب سے بائنڈنگ فلم فینانس فنڈ قائم کیا گیا جبکہ سینما اور پروڈیوسرز کی آمدنی انکم ٹیکس سے مستثنہ ہوں گے ان اقدامات سے وفاقی وزیر تلات نے فلم انڈسٹری سے وابستہ افراد کے دیر جیت لیے لوگوں میں انٹرٹیرمنٹ کی ضرورت کے پیشے نظر وفاقی وزیر تلات انشریات مریم اورنگزیب کی کوششوں سے پاکستان میں فلم پروڈکشن کو فروغ دینے کے لیے پی ٹی بی فلم ڈویزن پاک فلیکس اور فلم ڈائریکٹریٹ قائم کر دیا گیا سید اور مینجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی سید مبشیر تاکیر شاہ بھی لوگوں کو میاری تفریق کی پراہمی کے لیے ہر ممکن تاؤن کے لیے پروڈک